بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار سٹفٹ سویٹ سرپرائز شیئر کرنے جا رہی ہوں کیسے بنے ہیں کیا کہ انگریڈنس اس میں گئے ہیں تو چلیے چل کے دیکھئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر اپنی آج کی ریسپی پہ میں نے فرینک پین لے لیا ہے اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ملک پاورڈر کسی بھی اچھی قسم کا ملک پاورڈر آپ لے لیجیے ایک کپ چولہ بند ہے چولہ میں نے ابھی نہیں جلایا ایک کپ میں نے ملک پاورڈر لے لیا ہے ساتھ میں آدھا کپ یہ میرے پاس پاورڈر شوگر ہے اس کو میں نے گھر کی جو آم چینی ہوتی ہے اس کو میں نے گھر پہ ہی پیس لیا ہے یہ اس میں چلی گئی یہ میرے پاس پانچ حدد علائچیاں ہیں لیکن میں اس میں ثابت نہیں ڈالوں گی ان کو میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں تھوڑی سی چینی کے ساتھ اور پھر اس میں میں ڈالوں گی تو یہ دیکھئے میں نے ساتھ چینی کے ساتھ ہی اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ تھوڑی سی چھلکیں ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو چھاند کے ڈال لیں نہیں تو آپ اس کو ایسے ہی ڈال دیجئے میں چھاند کے ڈالنے لگی ہوں لیکن میں نے چھلی میں ڈال لیا ہے اور اس کو ایسے چھاند کے ڈال دوں گی تو یہ موٹے موٹے چھلکیں جو ہیں یہ سیپرٹ ہو جائیں گے اور ساتھ میں اس میں ایک کپ لیکوڈ میل چلا گیا ایک کپ نہیں آدھا کپ ہے یہ آدھا کپ لیکوڈ میل چلا گیا اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون اس میں میں دیسی گھی ڈالنے لگی ہوں یہ اس میں چلا گیا اور اب اس کا چولہ آن کر دوں گی چولہ آن کر دوں گی اور اس کو ہرکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ اس کو میڈیم آنچ رکھنی ہے اس کی زیادہ تیز نہیں کرنی ورنہ یہ سب کچھ جل جائے گا تو اب اس کو ساتھ ساتھ بکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے سب کچھ اس میں میلٹ ہو گیا ہے اب ہرکی آنچ پہ میں اس کو پکاتی جاؤں گی جب تک کہ یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اس کو چھوڑنا بلکل نہیں ادھر ادھر بلکل نہیں ہونا چھوڑ کے اور سائڈوں سے بھی آپ نے مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے پکتا جائے اور گاڑا ہوتا جائے بہت آسان اور جھٹ پٹ بننے والا یہ میٹھا ہے یہ سویٹ ہے ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کیے ریسپی کیسی لگی ہے بس آپ کے پاس ملک پاوڈر پاوڈر ہونا چاہیے تو باقی ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہی ہیں تو جیسے جیسے یہ پک رہے ہیں اس دوران اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ریسپی کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اچھا میں آپ کو ساتھ بتاؤں کہ اس کے لیے بنانے کے لیے آپ کے پاس نون سٹیک پینگ ہی ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کا یہ کھویا جو بن رہا ہے یہ جل جائے گا یہ دیکھئے میں پکا رہی ہوں اور یہ گاڑا ہو رہے تو جلدی جلدی تیز دیز اس کو گھوائیے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کو آرام آرام سے ہلکی آنش پہ آپ نے پکانا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا بہت اچھے سے کھویا بن گیا ہے اس کو اب ایک سی ڈش میں لگاتی اور نکالتی ہوں اور اس کو خوب اچھے سے تھنڈا کرتے ہیں یہاں پہ ایک ادھر پلیٹ میں میں نے گھی لگا لیا ہے دیسی گھی لگا لیا ہے اب اس کے اوپر نکالوں گی کھوئے کو یہاں پر میرے پاس ڈرائنٹس ہیں پستہ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون بھر کے اور بادام ہے میرے پاس تقریباً بیس ادر کاجو ہے دو دو ٹیبل سپون یہ دونوں چیزیں دو دو ٹیبل سپون ہے کوارٹر کپ ناریل ہے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس پستہ ہے تو اب میں جس میں میں نے چینی گرائنٹ کی ہے اس میں میں یہ سب کچھ ڈال کے تو موٹا موٹا پیس لوں گی یہ سب چیزیں اس میں چلی گئیں سب ڈرائنرز اس میں چلے گئیں ساتھ میں ناریل بھی ڈال دوں گی جسا ہوا ناریل ہے یہ مزید پس جائے گا ساتھ میں اس میں ایک ٹیبل سپون یا ہز بے زائکا اس میں چینی ڈالنے لگی ہوں یہ بھی گرائنڈ ہو جائے گی ساتھ ہی اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا زافران اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس میں الائچی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس زافران ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ایک چھٹکی اس میں ڈال دیا تو اس سے اس کے ذائقہ اچھا آ جائے گا اور کلر بھی آ جائے گا اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کو برکل باریک نہیں کرنا تھوڑا دردرہ سا رکھنا ہے یہ یہاں پہ میں پلیٹ میں نکال دی ہوں اس میں جو دانیں بچ گئے ہیں موٹے ان کو پھر سے نکال کے تو میں گرائنڈ کروں گی اب یہ میں نے جو خویا بنایا ہے اس میں تھوڑا سا یہ ڈال کے مکس کریں گے اس کو جوڑیں گے ایسے کر کے تو اس کو سب کو میں اچھے طریقے سے مکس کر کے پھر آپ کو دکھاتیوں اگلا سٹیپ تو یہاں دیکھئے اسی خوئے میں سے میں نے تھوڑا سا لے کے تو یہ اس کے اب چھوٹے چھوٹے لڈو سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ گولیاں سے لڈو سے بنا کے آپ رکھ لیں اور دیکھئے اگر خویا بناتے ہوئے آپ کو لگے کہ خویا سخت ہو گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا ڈوڑ ڈال دیں اگر پھر بھی آپ کو لگے تو ایک دو ٹیبل سپون آپ اس میں ناریل ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا گھی ڈال دیں ساتھ میں گھی کی مقتار تھوڑی بڑھا دیں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اب دو ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں تو چلیں یہ سارے بنا لوں پھر دکھاتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو یہ ایسے بھی بنا کے آپ یہ لڈو سے بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو صبح ناشتے میں کھلا دیجئے اس میں پستہ ہے بادام ہے کاجو ہے ناریل ہے تو اس کو بائن کرنے کے لئے تھوڑا سا شہد ملا دیں ساتھ میں تو تھوڑا سی خجور ملا دیں تو یہ آپ کے انرجی بارز بن جائیں گے تو یہ پوری فول آف انرجی ہے یہ پوری غزائیت ہے اس میں تو ایک گلاس دودھ دیجئے اور ایک تھوڑا بڑے سا اس کا لڈو بنا کے یہ بچوں کو آپ کھلا سکتے ہیں آپ پہ دیکھئے یہ اچھے سے میں نے پریچ میں رکھ دیا ہوتا یہ اچھے سے بن گیا ہے کوئی همارا اب اس کے اندر میں ایک یہ لڈو سا لوں گی اس کو ایسی بن کر کے ہاتھ کو تھوڑا سا دھنی لگا لیجئے اور اس کو بند کر دیں شیپ آپ کی مرضی ہے آپ نے جیسی اس کی شیپ بنانی ہے بنا لیں اور آپ نے ایسی رکھ نیجڑ labor cox آپ نے رکھنا ہے تو ایسی لکھ لیجئے میں اس کو کوکنٹ میں ڈال رہی ہوں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ موٹا موٹا کرش جو نٹس ہوتے ہیں بادام پیستہ جو میں نے ڈالے تھے وہ تھوڑا سا بچا لیں وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور یہ میں یہاں پر رکھتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے بناوالوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو پھر سے ایک بار دکھا دوں کہ یہ میں نے کھویا تھوڑا سا لیا اور اس کے اندر یہ جو میرے بادام پیستے کی جو میں نے فیلنگ رکھی تھی اس کو ایسے بند کر دیں ہاتھوں کو گھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے گھی نہیں لگائیں گے تو ہاتھوں سے یہ بہت زیادہ چپکے گا یہ دیکھیں گول کر لیجئے اور پھر یہ ناریل کے برادے میں اس کو کوٹ کر لیں جتنا ڈالنا ہے آپ اس کو جتنا کوٹ کرنا چاہیں آپ اس کو اگر پریس کرنا چاہیں جیسے یہ ایسے تو پھر یہ ایکسٹر جو ہے وہ اترے گا نہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا دکھنا چاہیے تو یہ بنا لیے دیکھئے ماشاءاللہ سے آج کے ہمارے یہ سویٹ سٹرف کوکنٹ بالز یا سویٹ سرپرائز جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں ان بالز کو اس سویٹ کو ریڈی ہو گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو میرے خیال میں میں آپ کو ایک کاٹ کے دکھاؤں میں آپ کو یہ ایک کاٹ کے بھی دکھا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس کے اندر یہ سارا پستہ اور بادام جو بینے بھرے تھے وہ والے ہیں تو یہ بنائیے اور خود بھی کھائیے گھر والوں کو بھی کھلائیے اور خوب انجوائی کیجئے کسی بھی پارٹی کے لیے کسی بھی اوکیزن پہ آپ یہ بنا سکتے ہیں ملتے ہیں اسی ہی ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ